تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ناظرین یہ دوسری جنگ عظیم کی بات ہے جب ٹوکیو شہر اپنے شہریوں کو فضائی حملوں کے لیے تیار کرنے کی مشکیں کرایا کرتا تھا لیکن جیسے ہی سائرن بجتے اور شہر میں بلیک آؤٹس ہوتے تو ایک 23 سالہ نوجوان خاتون حیساکو کویاما اپنے فتون سے بنے ہوئے شیڈ کے اندر ہاتھ میں ستارے کا چارٹ لیے چپکے سے ستاروں کے مشاہدے پر لگ جاتی اور پھر وہ سکیچنگ کرتی وہ سیاہ راتیں ستارے دیکھنے کے لیے بہترین ہوا کرتی تھی اس کے نئے مشاہدے کو اب دن کی روشنی کی ضرورت تھی کیونکہ وہ اب سورج کا مشاہدہ کرنا چاہتی تھی یہ ساری کہانی یا سٹوری کیا ہے اسی کے بارے میں ہم آج کی اس ویڈیو میں بات کرنے والے ہیں لیکن اس سے پہلے میری آپ سے ایک چھوٹی سی روکیسٹ گر آپ چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیں تو چلیے پھر بغیر ٹائم ویسٹ کیے ہم بڑھتے ہیں سیدھا اپنی ویڈیو کی طرف ناظرین سن انیس سو چوالیس میں شوکیہ ماہر فلکیات حیساکو کویاما کی کوشش سورج کی بدلتی ہوئی سطح کا خاکہ بنانا تھی اس نے اپنی دربین کو سورج کی طرف چھکاتے ہوئے اور ڈرائنگ کے ساتھ دیکھی ہر تبدیلی کو ٹریک کرنے میں ہفتوں گزارے وہ نہیں جانتی تھی کہ یہ ڈرائنگز انسانی تاریخ میں شمسی سرگرمیوں کے اہم ترین ریکارڈز میں انتہائی کارامت ثابت ہوگی ایلیکس گینڈلر نے 1945 سے 1996 تک کے حیساکو کویاما کے شمسی مشاہدے کے کیریئر کا تعارف کرایا اور تی ای ڈی ایڈ کی ڈاکیومنٹری ویمن ہو سٹیئر دا سن میں کویاما کے کام کی ناقابل یقین کوششوں کی تفصیلات بتاتے ہوئے تعریفیں بھی کی آسمان پر چمکتے ستاروں سے اس کے شوک کا آغاز ہوا کویاما نے اپنی اوبزرویٹری میں اپنا پورا کیریئر چمکتے سورج پر داگ دھبوں کا معاینہ کرنے میں صرف کیا وہ سورج کے اکس کو ایڈجسٹ کی ہوئی دربین کے ذریعے کاغذ پر دیکھتی اور سورج پر موجود دھبوں کا خاکہ بناتی ان خاکوں نے تتلیوں کی شکل اختیار کی علم فلکیات سے متعلق پڑھنے کی وجہ سے وہ ان دھبوں کی وجہ بھی جانتی تھی اور اس نے بلاخر گجشتہ چار سو سالوں میں سے سب سے زیادہ اثر انگے شمسی مشاہدے کے مجموعوں میں سے ایک مجموعہ بھی تیار کیا بغیر کسی تجربے اور ٹریننگ کے اس کے سٹرکچرز بہت زیادہ مستند تھے اس کے کام کو دیکھتے ہوئے اورینٹل ایسٹرونومکل اسوسییشن نے اس کے کام کو بہت زیادہ سراہا ان کی سپورٹ کی وجہ سے ٹوکیو میوزیم آف سائنس سے اس حیساکو کویامہ کا تعلق جڑا کیونکہ ان کے پاس اس ٹائم بہت پروفیشنل ٹیلیسکوپس موجود تھیں پھر اس کو پروفیشنل اوبزرور ٹیم میں بھی شامل کیا گیا اور چالیس سال تک حیساکو کویامہ روزانہ کی بنیاد پر سکیچز بنایا کرتی تھی جو بعد میں سائنسدانوں کی ڈسکوری کے لیے بہت ہی کارامت بھی ثابت ہوئے درحقیقت اس کی مستند ڈرائنگز اور لاگ پاکس میں دس ہزار سے زیادہ ہاتھ سے تیار کردہ سن سپورٹ مشاہدات شامل ہیں ناظرین مشاہدی مہارت، استقامت، مستقل میزاجی اور شمسی سرگرمیوں پر گہری نظر نے اسے تاریخ میں ایک ایسی جگہ دے دی جو کہ شاید کوئی بھی انسان چاہتا ہو اب ذرا آئیے ہم اس کی تھوڑا سا ذاتی زندگی کے بارے میں بھی آپ کو بتاتے ہیں ناظرین وہ تعلیم یافتہ تھی ان کے والد نے ان کے شوق کو سراتے ہوئے انہیں ایک دربین بھی فرہام کی تاکہ وہ اپنی آسمانوں کو دیکھنے کی خواہش بھی پوری کر سکے لیکن ہم جاپانی شوقیا فلکیات کے سیمپل سے دیکھ سکتے ہیں کہ وہ مشاہدہ کرنے کا ایک جذبہ اور لگن رکھتی تھی جیسا کہ اس کے انیس سو اکاسی کے مضمون میں انکشاف ہوا میں اس لگن میں تھی کہ فطرت مجھے کب کوئی غیر معمولی چیز دکھائے گی ایسا لگتا تھا کہ اسے صرف ایک پیشاور ماہر فلکیات کی طرف سے ایک حوصلہ افضہ پہگام حاصل کرنے کی ضرورت تھی تاکہ وہ ایک ایسا کیریئر شروع کر سکے جس میں وہ علم فلکیات کے لیے کچھ کر سکے ناظرین کتنے ہی نوجوان آج کی دنیا میں سائنسی دریافت کا حصہ بن سکتے ہیں اگر صرف صحیح سمت میں ان لوگوں کی حوصلہ افضائی کی جا سکے اس سے ہمیں یہ سبق بھی ملتا ہے کہ انسان کو مستقل مزاج ہونا چاہیے کیونکہ نیچر اور سائنس سے متعلق مشاہدات کبھی بھی زائر نہیں ہوتے بلکہ مستقبل میں یہ نئی اور اہم ڈسکوریز کی بنیاد بھی رکھ دیتے ہیں تو ناظرین یہ تھی آج کی ویڈیو میں امید کرتا ہوں کہ یہ آج کی چھوٹی سی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کا ویڈیو اچھی لگی ہے تو پھر ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجئے گا اور ویڈیو کے بارے میں کوئی بھی سجیشن مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا ہم ملتے ہیں پھر اپنی نیکس ویڈیو میں